موسیقی شہر حیدرباد میں عام دین آج کل حقہ کا نشاہ کرنا ایک ٹرن بن گیا ہے ایک طرف دنیا ساری کرونا وبا سے پریشان ہے مالی پریشان ہے تو دوسری طرف چند نوجوانوں نے اپنی زندگی کو ایک عیاشی کی طرح بناتے ہوئے حقہ کا نشاہ کر رہے ہیں حقہ کے نشے میں کئی لوگ لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں اور کئی لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے ایسا ایک واقعہ پرانے شہر کے بالاپور پولیس شیشن کے حدود میں شائن نگر میں پیش آیا ہے گلستہ پندرہ بیس جن سے بالاپور پولیس شیشن کے حدود میں شائن نگر میں ایک گھر میں خریب روز رات ہوتے ہی سائیں وہاں پر دس سے بیس بچوں کی ٹولی نوجوان آ کر حقہ کا نشاہ کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مصیبت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس حقہ کی نشے کے بعد آزو بازو والوں کے صحت پر اثر ہو رہا تھا اس بارے میں کئی بار اس حقہ پالر کے اونر کو کہے اور پڑوشیوں والوں کو بھی کہے اس کے بعد جود بھی کوئی اثر نہیں ہوا ہوا پھر مخامی کارپریٹر کو بولنے کے بعد مخامی کارپریٹر کی مدد سے بستی والوں نے مل کر بالاپور پولیس شیشن کو شکایت کی موقع وعدت پر پہنچی بالاپور پولیس نے اس پندرہ بچوں کی ٹولی کو حراست میں لے لیا ہے جو حقہ کا نشا کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے ماں باپ اپنے اولاد کو کتنی مصیبت اور مشکل سے پال رہے ہیں کیونکہ اس کرونا وبا نے اچھچوں کی کمر توڑ دی اور آگ سے آسو بہانہ بتا دیا ہے موت کو خریب سے اور بھوک کو خریب سے بتایا اس کے بوجود بھی چند ایسے لوگوں کو ابھی تک تھوڑی بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا کیا ہو رہی ہے کہاں جا رہی ہے اس کے بوجود بھی دل ماں نے اپنے پیسے خرچا کر کر ایسے نشا کر کر بیماری کے شکار بن رہے ہیں ہم ماں باپ سے گزارش کرتے ہیں اپنے بچوں پر نظر رکھے اور پولیس کمیشنر چاہے حضراباد ہو رچکنڈا ہو سہبراباد ہو ایسے جگہ پر توجہ دے اور نظر دالے اور جو آرگنیزر ہے سوکہ پالر سے ان کے خلاف کڑی سے کاروائی کرے برحال شائنگر کے بستی والوں نے کمیشنر سے گزارش کی ہے کہ ایسے جگہ پر نظر رکھے اور جہاں بھی ہکا یا گھٹکا چل رہا ہے ان کے خلاف کانونی کاروائی کرے ہماری نماندے شیخ جاوید کی خاص ریپورٹ تھوڑی دور پہ کچھ بارہ سے پندرہ بچے جس پندرہ بیس دن سے ڈیلی ہکاں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آجو باجگہ کے گھروں والوں کو اپلیشن ہو رہا تھا اس کی شکایت ہمارے کانسلر کو بھی کرے کانسلر کی بات سننے کے بات ہم پھر بالاپورو پی ایس کو کمپینٹ کرے وہاں کے جوان آئے آنے کے بعد جو سو چار بچوں کو پی ایس کو لے کے گئے اور خریب آٹھ پانچ بچوں کو لے کے گئے خریب آٹھ سے دس بچے اور اندر گھر میں ہیں جو کام آرے بار بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو جو سڈی فیکس ہے دھوئے کا جو خوشبو نکاری یہ خوشبو کی آج باجگ بچوں کو بجشن ہو رہا دم کی بیماری خانسی یہ چاہیے کہ سہوارات کمیشنر محش بھاگوست آپ سرک سرکو چاہیے کہ یہ جو روک تھا میں سے روکے کیونکہ یہاں سے بجشن جو رہا بچوں کو دھوئے کا اس کے پر جلسے کے لیکشن لیا جایا بالاپور ایکشن بالاپور پوزش اس کے پر ایکشن زیادہ سے زیادہ لے کیونکہ یہ ایریا بالاپور پیس کو آتا یہ ہماری اپیل ہے ہمارے سیبرہ کمیشنر سے کہ اس کے پر تھوڑا توجہ دیں شاہین نگار پیر کے بازار کے یہ ہوکا گیا پندرہ پیسن سے چل رہا تھا بالاپور پیس کمپلینٹ دیئے پہلے بسی بڑھلا میں پہلے بھوکا مرگے یہ ہو جا پندرہ دن سے پندرہ دن سے پندرہ دن سے ایسے ہکا ماننے کیا سے آ رہے سیڈی میں رہے تھے ایسے آ رہا رہے تو مغرب سے ہی شک تو آپ کا گھر کہا ہے یہ سامنے رہے اپوزش سوچا بھوکا ملے پندرہ یسے آ رہے دن سے سوچا بڑھلے